موسیقی 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 پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور جس پہ یہ کہا گیا کہ یہاں پہ اربوں روپے ترکیاتی فنڈز کی مد میں دیئے گئے لیکن مستہ یہ اٹھتا ہے کہ تبدیلی سرکار کا بلجاتی نظام ابھی تک کہاں ہے لوگ یہ تلاش کرے کہ وہ بلجاتی نظام کام آئے گا جو بلجاتی نظام موجود ہے جو بلجاتی نمائدیں موجود ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا میئر لاہور موجود ہیں میئر لاہور سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں اپنی درفاس دائر کر چکے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا سبائی وزیر بلدیات عبدالعیم خان صاحب کہتے ہیں کہ نیا بلجاتی نظام لائے جائے گا تبدیلی سرکار کے پہلے سو ارہوز کے پلان کے اندر شامل تھا کہ نیا بلجاتی نظام متعارف کروایا جائے گا اور مرام خان صاحب وزیراعظم پاکستان یہ علانات کر چکے کہ میں اپنے ایم پی ایس کو اپنے ایم این ایس کو فنڈ نہیں دوں گا بلکہ میں فنڈ دوں گا بلجاتی نمائندہ کو تاکہ عوام کا گراسٹورٹ لیول پر مسئلہ حل ہو ہم مختلف لاہور کے علاقوں میں گئے مختلف پروگرامز کیے وہاں کی صورتحال آپ کو دکھائی ایک مطلب پھر آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں جو بدحالی ہے جو تباہی کی طرح لاہور شہر جا رہا ہے یہاں پہ کام نہیں ہو رہے کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں نین سوک شادرہ کا علاقہ اس وقت میرے پیچھے جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ صاف پانی نہیں ہے یہ سیوریج کا پانی ہے پچھتے دس سال سے یہ علاقہ اسی طرح آپ کو یہی منظر پیش کر رہا ہے یہاں سے گزرنا کسی عام آدمی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے یہاں پر پانچ منٹ سے زیادہ کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے کیونکہ جو تافن یہاں پہ پھیل رہا ہے وہاں سے بیماریاں جو لوگ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں کنی مشکلات ہیں اورے تو مشکلات کی ہو نہیں ہے لوگ بیمار ہونڈا ہے کوئی ترگاہ کھڑی آندا پانی دے پچھتے کون آندا تقریباً پینٹے دیا بچیاں دے رشتے ایس پانی دیویا ہے تو جواب ہو چکے صحیح یہ مجھے بتائیں آپ یہ دودھ بیش رہے ہیں تو یہاں پہ تکناہ گھند ہے تو مکھیاں اور دیگر جو جناسے ہیں کیا کریں کیا کریں مراندوں سے سوال نہیں کرتے جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں کتنی بار کرتے ہیں وہ بادلی جوٹتے ہیں پھر آپ ووٹ دیتے ہیں ووٹ تو دینا وہ تو دینا پھر دے کیا پتہ وہ ادھر جا کے کیا کرتے ہیں ہم تو ووٹ دیتے ہیں ناظرین یہ جو اس وقت طلاب کا منطر پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ یہ سیبرش کا پانی ہے لاہور شہر کی بات کریں لاہور شہر کی سب سے پہلی یو سی اے یو سی نمبر ون یہاں سے لاہور شہر کا آغاز ہوتا ہے لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ لاہور شہر کتنا خوبصورت ہے میں کسی اندرون علاقے کی بات نہیں کر رہا کسی گاؤں دیاد کی بات نہیں کر رہا میں شہر لاہور کی بات کر رہا اس میں حکومتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ترکیاتی کام ہو رہا ہے بچے آپ دیکھ رہے ہیں اسے سکول سے آ رہے ہیں کیونکہ دو شفٹوں میں سکول لگایا جاتا ہے یہ بچے اسی جگہ سے ہو کر آ رہے ہیں اسی طلاب سے گزر کر آتے ہیں یہ ہے لاہور شہر کا نقشہ جو یہاں پہ بدلا گیا ہے یہ صورتحال آپ کے سامنے یہ طلاب کا منظر یہاں پہ پیش جا رہا ہے چھوٹے بچے یہاں سے ہی گزرتے ہیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک سہتمند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں سہتمند قوم بنانا چاہتے ہیں یہ کئی زیادہ بڑی تعداد میں یہ پانی جب اسی یہاں پہ اکتھا ہونا شروع ہوا تو اس وقت یہ طلاب بن چکا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ گندہ پانی ہے یہاں پہ یہاں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یہاں سے لوگ بیماریاں مفت میں توفتاً مل رہی ہیں اس کے بارے میں نہ تو ماضی کی حکومت نے سوچا انہوں نے وہ سامنے رنگ روڈ بنا دی وہ سامنے میٹرو کا خوبصورت ترین ٹریک بنا دیا لیکن یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ماضی کی حکومت دعویٰ کرتی رہی وعدہ کرتی رہی لیکن اس کو پورا انہیں نہیں کیا رنگ روڈ کے ساتھ تو نالہ بنایا گیا ہے ساتھ بنایا گیا نا پھر انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی آپ کو وزیرظم پاکستان کی وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی جس میں انہوں نے وہ ایکس ریز دکھائی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی بچے بستے ہیں یہ بچے ہمارے ساتھ یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہ بچے یہاں پہ رہتے ہیں یہ بھی یہاں سے بیمار ہوں گے یہ بھی اسی گندے پانی سے گزرتے ہیں ہم نے سامنے اس سے پہلے آپ کو صورتحال دکھائی ہے وہ سڑک وہاں پہ ہے نہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کس لیول پہ پہنچتا ہو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں سکول جاتے ہیں بچے مساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں یہ سیچویشن کیا ہے جس طرح یہ سات سیچویشن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پانی کو روکنے کے لیے خود یہ بند سا بنا دیا ہے مٹییاں پھینکتے ہیں لیکن یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں ابھی اس طرح یہ صورتحال اگر آپ بچاؤں گا یہ اگر صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو یہ پانی اب بارش ہوتی ہے لاہور شہر میں تو یہ پانی گھر کے اندر سلا جائے گا یہ گھروں کا ہی ہے اب پانی باہر جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سیوریشن کا نظام تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو سیوریشن کا نظام اس سے قبل یہاں پہ موجود تھا یہاں کے جو علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ رنگ روڈ بنی ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ کوئی سیوریشن کا نظام بنایا ہی نہیں گیا اور کسی بھی حکومت نے کسی بھی جماعت نے یہاں پہ کام نہیں کیا تمام لوگ یہاں سے ووٹ ضرور لینے کے لیے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نام حضرت میں ہوں آپ کا میزمان سلطان شاہ آپ نے ناظرین لاہور کے مختب علاقے دیکھیں لاہور کی یونین کانسلز دیکھیں لاہور کی گلیاں دیکھیں لاہور کے شہر کے مختب علاقے دیکھیں کہ وہاں کی صورتیں آگ کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ عوامی نمائندے یعنی جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ بلاخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا سیاسی فلاف اپنی جگہ تحریک انصاف پنجاب میں اکمران جماعت ہے وفاق میں اکمران جماعت ہے لیکن بلدیاتی نظام ابھی تک مستندگ نواز کے پاس ہے علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے حمزہ شہباز جو کے امبرزیشن لیڈر ہیں مستندگ نواز کے پنجاب حسن بھومی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نمائندوں نے چوڑیاں نہیں پہنی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارا بلدیاتی نظام ختم کر دیا جائے یہ کیجہ تانی جو چل رہی ہے دو جماعتوں کی اس میں سفر کر رہی ہے پاکستان کی لاہور شہر کی یعنی پاکستان کے دل لاہور شہر کی عوام یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اس کا فیوچر کیا ہے آج پروگرام میں گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین پروگرام میں گفتو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی پنجاب میں لاہور شہر کی بات کرتے ہیں تو علیم خان صاحب وزیر بلدیات ہیں انہوں نے آئے روز اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ لاہور میں تبدیلی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے پہلے سو روز کا حصہ تھا کہ بلدیاتی نظام لائے جائے گا نیا بلدیاتی نظام متعارف کروا جائے گا تاکہ لاہور شہر میں جو ترکیاتی کام ہے وہ نہ رکھ سکے لیکن پانچ ماہ ہوگے ترکیاتی کام جو ہیں لاہور شہر میں رکے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو مختی پروگرامات میں وہ مقامات دکھائے جہاں پہ لاہور شہر میں سرکار کو توجہ جانے کی ضرورت ہے بلدیاتی نظام موجود ہے لیکن طریقہ انصاف یہ کہتی ہے کہ بلدیاتی نظام وہ نیا لے کر آئیں گے پرانے جو لوگ کے جو منتخب نمائندے ہیں بلدیاتی نمائندے جو ووٹ لے کر منتخب ہے وہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ہی نہیں دی جا رہے جبکہ چند روز کبھلے خبر سامنے آئی کہ بلدیاتی نمائندوں نے خود ہی درخواست دے دی کہ ان کو جو پندرہ کروڑ روپے کے ٹینٹرز جاری ہونے تھے وہ کینسل کر دی جائے لاہور شہر کے اب مختب علاقوں کے اندر چلے جائیں تو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سیورچ کا نظام برا حال ہے خستہ حال ہے کورا پڑا ہوا ہے لاہور شہر کے جو عوام ہے لاہور شہر کے جو باسی ہیں وہ اس وقت راہیں تک رہے ہیں اپنے نمائندوں کی چیزوں میں ووٹ جب لیا تھا تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کے شہر میں ترکیاتی کام ہوں گی گلیاں بنیں گی سڑکیں بنیں گی لیکن یہ نظام اب پچھتے پانس روز سے رکا ہوئے اگر اس سے قبل آگے اگر آپ کیل ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ بھی اٹھا لیں اور وہ دو ماہوی ملالت تقریبا سات روز سے لاہور شہر کے جو باسی ہیں وہ اپنے نمائندوں کو کلاش کر رہے ہیں انہیسا اس وقت لاہور شہر کے مختلف بلیاتی نمائندے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا مستہ بلاخر ہے علیم خان صاحب نے ایک جگہ پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ کرنل مباشر جو میر لاہور ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں یہ اپنے مخالف ہیں یا یہ سیاست بڑھائے سیاست کرتے ہیں انہی سے گفتگو کر لیتے ہیں میرے صاحب میرے صاحب موجود ہیں انہی سے آغاز کرتا ہوں میرے صاحب کیا لگ رہے آپ کو کیا وجہ ہے لوگ اتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ووٹ لے کے آئے کام ہو نہیں رہا پیسے آپ کو دیر نہیں جا رہے ہیں سرگار کہتے ہیں ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں ٹینڈرز جاری کر رہے تھے آپ کے اپنی ساتھیوں نے درخواست دینی کی ٹینڈرز کینسل کر رہے ہیں لاہور نیوز نے ایک پروگرام کیا تھا علیم خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان بلدیاتی نمائندوں کو سٹیچو بنائیں گے تو وہ سٹیچو بنا رہے ہیں ان کو لاہور سے تو غرد ہی کوئی نہیں کوئی غرد نہیں ہے رات کو دس بجے کے بعد لاہور میں بڑی ٹریفک عام دور رفت اتنی تیز کر دیا کہ سڑکیں ٹوٹیں لاہور میں صفائی کا نظام کوئی نہیں رہا لاہور میں پیچور کا سسٹم کوئی نہیں رہا لاہور میں واسا والے کوئی کام نہیں کر رہے لاہور میں تبدیلی یہ آگی ہے کہ درستوں کے کلر جو ہیں وہ نیلے ہو گئے ہیں یہ تبدیلی کا نظام جو لے کر آئے ہیں کوئی تبدیلی کی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے لاہور میں لاہور میاں شباہ شریف صاحب نے ایسا زبردست اس کو ترکھی کی راپر کامزن کیا ہوا تھا یہ علیم خان سے جو آپ کے وزیر ہے بھائی ہم نے کیوں کرنی ہے بھائی 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 ہم نے ان سے ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے جو ہمارے لاہور کی شکل کو خراب کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے بھائی وہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے نہ کریں پیسے نہ کریں تاکہ یہ لاہور کو لاہور کا جو یہ جو کھلیا تھا بگاڑنے کے بعد جب لوگوں کو پتا چال جائے گا کہ یہ تبدیلی والوں نے یہ تو صرف تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے یہ تو لاہور کو پاکستان کو بادشکل کرنے آئے ہیں یہ تبدیلی تبدیلی نیا پاکستان جو کوئی نہیں پڑھانے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ لاہور کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ساتھ شامل ہو جائیں کہ آپ کچھ نہ کریں ہم تو سن لیں اور انتوں کہیں کہ تباہ کرنے لیں ہم نے تو تین مرتبہ اپنے ہاؤس میں یہ ہمارے چیئرمین بھائی کھڑے ہیں تین مرتبہ پاس کر کے ریزولیشن بیج دیا اور وہاں پر جا کے انہوں نے روک دیا وہ فنڈ جو تھے وہ آپ کے چیئرمین بھی جو دس گیارہ ہیں وہ بھی خرچ کرتے بقایا چیئرمین بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو سڑکیں ٹوٹیوں تھیں جو گلییں ٹوٹیوں تھیں جو سیور ڈلنے والے تھے جو جو ترکھیا تھے کانتے لائٹ کے مسائل تھے سارے حل کرتے میاں صاحب جو جو اپنے پندرہ گلوڑ پہ کا ٹینڈر جاری کیا تھا اس پہ آپ کے چیئرمین نے درخواست دی کہ یہ ٹینڈر منسوق کر دیا کیوں منسوق کر دیا جائے وہ بات یہ تھی مسانڈرسٹینڈک تھی وہ چیئرمینوں کا موقف تھا کہ اس کو ایکوال کیا جائے پھر وہ ایکوال ہو گیا ایکوال ہو گیا ایکوال ہو گیا لیکن اتنے پیسوں سے سن لے اتنے پیسوں سے لہور کا ڈیویلمنٹ نہیں ہو سکتی لہور کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے جب پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمیں فانڈ دے تو پنجاب حکومت والوں نے جن کی اس وقت نمائندگی بلیم خان سب کر رہے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ لہور میں کوئی ترکھیاتی کام ہو جائیں اچھا وہ چھاتے ہی نہیں ہے نہیں چھاتے اگر وہ چھاتے ہوں اگر وہ چھاتے ہوں تو وہ یہ جو بلدیاتی ٹیم ہے اس کو فانڈ دیں یہ دیکھنا ہے یہ بلدیاتی ٹیم کے ہوتے ہوئے وہ وزیر آزم بنے ہیں یہ بلدیاتی ٹیم کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کی پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے آپ پتہ نہیں ان کو کیا خطہ ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نون لکھ کیا ہے ہم نے نون لکھ چھوڑنی تو نہیں موقف ہے میرا موقف ہے میرا قائد میاں محمد پاشیس ہے آپ کس لوگ تو جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف شیئرمنز ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ نے ہر بندے کا ضمیر اپنا ہے میرا ضمیر اپنا ہے میری قبر اپنی ہے میں نے اپنا حساب دینا ہے وہاں پہ جا کر کہ میں کس سے ملتا رہا کس سے نہیں ملتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی پارٹی جو ہوتی ہے نا یہ ماں ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ دھگانی کرنا چاہیے اور شہر کے مسائل پارٹی سے بالتر ہونے چاہیے شہر کے مسائل تو ملتا ہونے چاہیے تو یہ حال جو بنا ہوئے ہیں یہاں پر جو دو تین سو انیس لوگ آ کر بیٹھتے ہیں یہ پارٹی نہیں ہے یہ کیا نمائندے نہیں ہیں کیا یہ لوگ جو ہیں یہ گراس ٹول لیول پہ جو کام کرتے ہیں گھلی مخلوں میں کیا یہ ان کو اگر کلے شکلیں نہیں پسند شکلیں نہیں پسند تو کام تو پسند ہے کام کا پسند ہے تو وہ کام کے لیے پسند ہے میں آپ کو چیرمندوں سے بات کرلوں بھائی جن کونسی یوسیس ستار لوگ ہے کونسا علاقہ ہے آپ کا ہمارا جی یوسیس آٹھ ہے اور چھوہاں روڑ سے میں الیکٹیڈ شیرمن ہوں کاشیف ستار میرا نام ہے تو جیسے آپ کو پیسے ملے ہمیں کوئی ابھی تک فانڈ نہیں ملا نہ پیسہ کوئی ملا ہمیں پیسہ چاہیے بھی نہیں ہمیں گم سے گم ترقیہ دی جو ہمارے کام ہیں جو ہم اپنے لیٹر وغیرہ لکھے دیتے ہیں میر صاحب کو اس میں رکھنا نہ ڈالا جائے اس میں ہی علیم خان جو انسٹرکشن جاری کرتی ہیں ایک ہدایت ہمارا جانی جاری کرتی ہیں ریٹرم وہ بھی کہ کسی بھی چیرمن کونسلر وائس چیرمن ڈیپٹی میر میر کا کام نہیں کرنا اپنے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ذاتیات کی اوپور اترے ہوئے ہیں اس میں میں ایک بات بتاتے چلوں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے چیرمن ہوں کا نقصان ہے عوام کا جن کا مسئلہ حال نہیں ہوتا نقصان ہے لوگوں کا جن کو وارٹر سپلائی میں ساپ پانی مہیانی ہوتا ہے نقصان ہے ان لوگوں کا پورا شہر چیخ رہا ہے پانی گندہ آ رہا ہے میں نے ہر علاقے میں تقریبا جا کے پروگرام سی ہے میں نے جا کے دیکھ رہا ہے آپ تیاب آرٹر کھولتے ہیں اندر سیوریچ کے پانی نکل رہا ہے آپ کے ہی پروگرام میں وہ سرکاری بیلڈنگ سکولوں کے سامنے ہوسپیٹر کے سامنے علیم خان صاحب کو مخاطب کر کے کہتی ہیں جنابی علی چکو توفہ ہے ابھی پی آیا آجے جس کا کیا ہے ہمارے وزیراعالہ نے اس کو مسالی بنایا تھا لہور کو اور انہوں نے انتا بیرا گڑ کر دیا پگڑ کے میری یہی گزارش ہے کہ یہ جو الیکشن تھا یہ پرائیم جو ادھارہ ہے سپریم کورڈ آف پاکستان یہ ان کے کہنے پر الیکشن ہوا ہے اگر یہ الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اپنے رائے جو استعمال کی ہے وہ ہماری شکل میں کی ہم اگر آکے بیٹھیں ہیں تو ہمیں کام کرنے دیں لیکن وہ قبول نہیں کر رہے وہ قبول کس لیے کریں گے وہ تو خود جون سے ہمیں رومیں منت ہیں جن کے سر پہ آگے بیٹھے ہیں جن کے کندوں پہ آگے شرکے بیٹھے ہیں بھائی جن کس علاقے سے تعلق ہے آپ میرا نام ملک جمشید ہے میرا یونین کونسل پچپن سے چیر میں ہوں یہ ملک پرک بلالگن کہہ رہی ہے سر یہاں تو بڑے مسائل ہیں جیسے میرے بھائی نے یہ بتایا بلکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جیسے میرے بھائی نے بھی بتایا ہے میں ہمیں بلکل کوئی فانشن نہیں چاہیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کوئی چیز نہیں چاہیے ہمارے علاقے کے جو میجر ایشو ہیں صفائی پہ ابھی انہوں نے بات کر دی ہے سر ٹیٹ لائٹ جو ہے اس کی وجہ سے کرائم بہت زیادہ علاقے میں بڑھ گیا ہے آپ کا تو بورا علاقہ نیرے میں ڈوبیا ہوا ہے بلکل بلکل اب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کس کو جا کے کس کے آکے رہیں کس کو جا کے کہیں کہ یہ ہمارے کام یہ کروائیں دیکھیں بات سنیں پارٹی جو ہے پارٹی نے ہمیں چکڑ دیا ہم پارٹی کی طرف سے منتقی ہوئے لیکن ہمیں عوام نے عوام نے ووٹ دے کے کامیاب کروایا اور آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ اس عوام کو جواب ہم نے دینا ہے پی ٹی آئی والوں کو جتنے بھی یہ بات سنیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پکڑ رہے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں اور ہمیں گھالیاں دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ خدارہ اس طرح نہ کریں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنی ذات کیلئے کوئی چیز نہیں چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے جن دوستوں سے ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو ہر جگہ پر پروٹیکٹ کریں گے آپ کا صفائی کا نظام بہتر کریں گے سٹیڈ لائٹ کا نظام بہتر کریں گے اور پینے کا پانی جو آنے والی گورنمنٹ ہے یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے یہ سب سے پہلے تعلیم صحت اور صاف پینے کے پانی کے اوپر بات کر دیتے ہیں لیکن آج لیکن آج ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی انہوں نے کام نہیں کیا نہ خود کرتے ہیں نہ ہم لوگوں کو کرنے دیتے ہیں ہمیں تو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا بات یہ ہے کہ بیروکریسی جو ہے وہ ہمارا کہنے ہی نہیں مان رہی ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جب کچھ معاملہ تھے اگر ہماری کسی جگہ پر سنوائی نہیں ہوتی تھی تو گورنمنٹ خود اس کو دیکھ رہی تھی خود اس کو واج کر رہی تھی ہمارے کچھ کام چل رہی تھی آپ کو کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں بلکل نہیں کرنے دیتے ہیں سر آپ کے علاقہ کون سے تاکہ لوگ در آپ کو پتہ رکھیں چیئرمنٹ جو سی وان سیمنٹی شعب مالی گوالمنٹی سے میرا تعلق ہے جیسے بھائی نے بتایا جو ٹیمیہ صاحب نے بتایا یہ حکومت واقعی عوامی مسائل پر جنسا توجہ نہیں دیتی توجہ تو آپ چھوڑیں کہ بلکل بھی ان کے جونی رینگلی کے علاقے میں صفائی نہیں ہے شہر گندہ ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں یہ حد ہے کہ اگر صفائی ہوتی ہے تو کوڑا جو دم کرنا اس کے لئے گاڑیاں نہیں دی جاتی تاکہ وہ چونکوں چوراؤں میں گند پڑھا رہے اور لوگ ہمیں آگے چکہتے کریں ہم ان سے بارہاں بیروکریسی بھی کہا چکے ہیں میک میں سے بھی کہا چکے ہیں پانی ہمارا گندہ آ رہا ہے صفائی کرناکہ نظام ہے سویٹ ٹیٹ کرناکہ نظام جو سا بلکل ختم ہو چکا ہے جو اسے ہمارے پر الیکٹریچن بھی آتے ہیں ہفتے میں دو دن آتے ہیں تین دن آتے ہیں تو دو دو چیسیوں کو بھنٹے ہوئے تھے اب دو دن آتے ہیں تو ان کا پاس سمان نہیں ہوتا کہ ریپیرین کا کوئی چونک سکتا یعنی آپ نے فائدہ نہیں رہا کہ آپ چیئرمنٹ منتقب تو ہو گئے اب براہ نام ہیں آپ براہ نام ہیں ہمیں کمپلینے ہی کمپلینے آ رہی ہیں ہم ان کا صدب آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہم نے اسے سکیمے لکھ کے دی تھی دو تین دفعہ آپ سے پاس ہوئی ہیں وہ وہ ویسی کی ویسی ہیں فنڈ اس کے جاری نہیں کیا جاتے جو آپ کے ساتھی جو درخواستے دے رہے ہیں کہ فنڈز روک دیے جائیں فنڈز نہ جاری کیا جائیں بلا کے کچھ فنڈ تو آئے یوں جیسا کہ آپ کو ڈیٹی میہ صاحب نے بتایا کہ فنڈ روکنے کا ایشو نہیں تھا وہ ان کا مطلب تھا کہ سب چیرمنٹوں کو ایکوال ڈسٹریبیوٹ ہو اگر وہ ایکوال ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں تو فنڈ اتنا نہیں ہے کہ آپ اس سے سارے کام ترکھیں کمپلیٹ کر سکیں موسیقی موسیقی